اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں حسن ایجوکیشن سسٹم پہ آپ سب کو اور سی ٹی ای کی جوپس کی جیسے کہ میرن لسٹ فائنلی آج لگ چکی ہے آپ لوگوں کو میں نے بروقت آپ کو گائیڈ کیا اور آپ نے اس کا لسٹ وغیرہ میں اپنا میرن وغیرہ چیک کر لیا اور جنہوں نے اب تک چیک نہیں کیا ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور جنہوں نے چیک کر لیا ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان کا انٹریو وغیرہ کب ہوگا اور جن کا انٹریو میں نام نہیں آیا لسٹ میں نیم نہیں آیا یا جن کی اپلیکیشن رجیکٹ ہو چکی ہے یا جن کی اپلیکیشن سب میٹ نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کی کون کون سی کیوریز ہیں یا اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیتی کلی جنہوں نے اپنا میرن میں نام چیک کی ہے لیکن ان کا ایگریگیٹ زیادہ بندہ تھا مارکز زیادہ بندے تھے اور ان کا تھوڑے شو ہو رہے ہیں ان کا سلوشن کیا ہے وہ بھی یہاں پر ڈسکس کریں گے میرن لسٹ لگی ہے اور جنہوں نے اب تک چیک نہیں کی تو ان کو بھی میں بتا دوں گا کہ انہوں نے کیسے چیک کرنا کچھ لوگ تو جو پریویس جنہوں نے بیسیکلی اکاؤنٹ بنا کے جہاں پہ اپنی اپلیکیشن سمیٹ کروائی تھی وہی سے چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو وہی چیز سیم لکھی ہوئی مل رہی ہے سامنے شو ہو رہی ہے وہاں سے چیک نہیں کرنا اس کے لیے الگ پورٹل ہے وہ پورٹل وغیرہ آپ کو میں بتا دوں گا آگے جا کے آپ نے کیسے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے میرن لسٹ میں جو ایشو بغیرہ آ رہا ہے آپ کے جو میرن میں ایگریگیٹ میں ایشو آ رہا ہے آپ کے مارک زیادہ بن رہے ہیں کم شو ہو رہے ہیں یہ کوششن آپ کا ہے بڑا یہاں پہ ایمپورٹن کوششن ہے آپ کا پر انٹریویو ڈیٹ این ٹائپ جن کا بسیکلی انٹریویو پہ میرن لسٹ میں نیم آ چکا ہے ان کا انٹریویو نیکسٹ اب کب ہوگا اس کی ڈیٹ او ٹائم کے بارے میں یہاں پہ بتائیں گے انویریفائی ڈاکومنٹ اور جن کے ڈاکومنٹس لسٹ میں دیکھنے کے بعد ڈاکومنٹس انریفائیڈے ہیں ان کو آگے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے انٹریویو جب آپ دینے جائیں گے جو کہ ہم ڈیٹ بھی بتائیں گے کب آپ کا انٹریویو ہوگا اور کیسے ہوگا کیا ٹائم ہوگا ان میں کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائید ہوں گے آپ کون کون سی ڈاکومنٹس لے جائیں گے یہ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کریں گے how check the marriage list?! gegen sexک نہیں کی آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ وہ اپنی پورٹل پہ جا کے چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صبح سے آپ کالیگ کر رہے ہیں کہ سار مہرل کیسے چیک کرنے بتا بتا کے تھپ چکا ہوں مجبوراں دوبارہ سے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کیسے اپنی مہرلیس چیک کریں گے اور جن کو اب تک نہیں پتا اور اگر آپ اپنے کالیج میں آپ نے کسی جگہ پہ اپلائی کیا یا اپلائی کروایا اور آپ بول چکے ہیں کہ آپ کا کالیج کون تھا آپ نے کہاں پہ اپلائی کیا کون سا کالیج سیلیکٹ کیا پانچ کالیج سیلیکٹ کرنے تھے تو وہ بسی کے لیے آپ کیسے سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ کن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے ان کی بھی ہم یہاں پہ بات کریں گے تو میرے ساتھ رہیے گا سب سے بہلے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس سے ہمیں موٹیویشنز ملتی ہے کہ آپ لوگ واقعی ہمارے کام کو پسند کرنے ہیں جو آپ کے لیے یہ انفرمیشنز کلیکٹ کرتے ہیں اور اٹھنٹنگ انفرمیشن اور سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پہ حسن ایڈوکیشن سسٹر پہ اس کو واج کر رہی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی پروبلم ہوتی ہے الحمدللہ حسن ایڈوکیشن سسٹر یہاں پہ آپ لوگوں کو برہور تعاون کر رہا ہے اور وقتاً وقتاً جو جو انفرمیشنز آتی ہے آپ کے ساتھ فوراں سے ہم شیئر کرتے ہیں اس نمبر پہ 03067819873 یہ نمبر ہے حسن ایڈوکیشن سسٹرم اسی پریٹ فارم کا یہ اوفیشن نمبر ہے اس پہ آپ کال میسج کر کے انفرمیشنز لے سکتے ہیں آپ کے معنی میں ان کورشنز کے علاوہ اگر آپ کے معنی میں کوئی اور بھی کورشنز اگر ہے تو اس کے علاوہ ہم نے بتگلی یقیناً ہم نے کوشش کیا کہ جو جو آپ کے کورشنز ہیں جو جو کورشنز آپ نے کال وغیرہ کر کے ہم سے پوچھے ہیں تو ہم نے یہ سارے کورشنز یہاں پہ لکھ لی ہے اور ہم نے سوچا کہ یہ آ ان لوگوں کے تک بھی پہنچائیں جن کے مائنڈ میں یہ کورشنز ہیں لیکن وہ کال نہیں کر پا رہے یا وہ بیسکلی ان کو پتہ نہیں چاہ رہا کہ کیا کرنا ہے تو یہ سارے کورشنز جو وغیرہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گے ان کی آنسرز یہ آنسرز لکھے ہوئے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ نمبر ہے اس نمبر پہ کال میسج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا پوشن تھا میریڈیس میں ایشو آ رہا ہے آپ کے ایگریگیٹ میں ایشو آ رہا ہے آپ کے مارک تو زیادہ ہے لیکن وہاں پہ کم شو ہو رہے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ کالجی جو ہے وہ گریجویشن کچھ آسوسی ایٹ کالجی ہیں کچھ پوسٹ گریجویٹ کالجی ہیں یہ بیسی کلی کچھ اس طرح اس کالج کے حساب سے بھی مرد وغیرہ کلکولٹ ہے کسی کالج میں اور مرد ہیں کسی کالج میں اور مرد ہے یہاں پہ بھی آپ کو یہ پروگلم فیس ہو رہی ہے یہ بیسی کلی کالج کی مطابق کالج تو کالج جو ہے بیسی کلی پونسٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا یہ آپ کا جو مرد وغیرہ جے سیٹ کیا جا ہے اور کچھ ایکی سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے اس کی پالیسی یا اس کے اکورڈنگ بیٹی کے لیے میریٹ سیلیکٹ ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا میریٹ جو زیادہ بنتا تھا یہاں پہ کم میریٹ جو ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا اس کا سلوشن کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کالیج پرنسپل جو مطلقہ کالیج ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا میریٹ جو ہے آپ کا کم لگ رہا ہے تو مطلقہ کالیج ہے آپ جائیں گے پرنسپل صاحب سے یا صاحب سے ملیں گے ان سے بات کریں گے کہ ہمارا میریٹ جو بیسی کے لیے پروبلم آ رہی ہے یا آپ ڈی ڈی کالیج سے ملیں گے ان سے بات کریں گے اور ان کو اپنے ڈاکومنٹ دکھائیں گے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے ہمارے بیسی کے لیے میریٹ ہمارا زیادہ بننا چاہیے تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا میریٹ زیادہ ہے تو ان سے ملیں ان سے بات کریں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ لے جائیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کا پروبلم جو ہے نا اسیو جو آپ کا پروبلم ہے اس پروبلم کا آپ کا سلوشن یہ ہے کہ ان کالجز سے یا ڈیوٹی ڈریکٹر کالجز سے یا پرنسپل کالجز سے آپ بات کریں ان سے ملیں تو یہ پروبلم آپ کی اس طرح سوال ہوڑ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کا ہے یہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ مسئلہ فیس ہو رہا ہے ان کو فیس کر رہے ہیں وہ مسئلہ کیونکہ یہ بسکلی اوور آل یہ بسکلی انہوں نے میریٹ اپنے طریقے سے نکالا ہوا ہے یہ صرف ایک کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے یہ تقریباً آلما سب کے ساتھ ہی ہے تو ہر بندی کو لگتا ہے میرا میرے زیادہ بنتا ہے میرے مارک زیادہ تھے تو ایسا نہیں ہے ان کا اپنا فارمولا ہے تو اس لیے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے گا نمبر سیکنڈ بھی آ جاتا ہے انٹریو وغیرہ آپ کے کب ہوں گے کب سے سٹارٹ ہوں گے جنہوں نے لسٹ میں اپنا نیم وغیرہ دیکھ لیا ہے ان کے انٹریو کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کے انٹریو جو کو منڈے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اکیس اکتوبر دوزہ چوبیس جی ہاں اس کا جو بسکلی لسٹ جو ہے میرے لسٹ لیٹ لگی ہے اس لیے اب اس کا انٹریو ہو گئے وہ بسکلی جو کہ منڈے سے اکیس اکتوبر ٹونٹی ون اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی فور کو اس کے انٹریو سٹارٹ ہو رہے ہیں منڈے سے اور اس کے بارے میں آپ کو انفارم کر دیا جائے گا آپ کو میسج یا کال وغیرہ کر کے آپ کو انفارم کر دیں گے کہ کس کس سبجیکٹ کا کس 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 کالج میں کب اس کا انٹریو ہو گا یہ ساری انفارمیشنز ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جیسے اس کے بارے میں انفارمیشنز ملے گی اکیس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں منڈے سے ٹھیک ہے اور انٹریو کیسے دینا ہے کس طرح کے کوششنز دوں گے وہ بھی یہاں پہ دوبارہ سے بتاتا چلوں ایک ہی میں کوششن کروں گا اور ایک ہی انسر دوں گا کونفیڈنٹ ہو کے انسر دیں کونفیڈنٹ کے ساتھ جائیں بس یہی آپ کا انٹریو ہے اس کے علاوہ کوئی انٹریو نہیں ہے آپ کے چہرے پہ سب جلک رہا ہوگا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے وہ آپ کے چہرے سے ہی پڑھ لیں گے اس لیے کونفیڈنٹ کے ساتھ انسر دیں جو بھی آپ سے کوششن سمپل بیسک انٹرودکشن اس کے علاوہ سبجیکٹ سے لیٹر کچھ تھوڑی بہت باتیں اور آپ کے ایریے سے حوالے سے باتیں ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا انٹریو میں اس لیے پریشان نہیں ہونا پانچ بڑا پانچ پورے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا کونفیڈنٹ ہوں گے کونفیڈنٹ کے ساتھ بات کریں گے تو اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان ویریفائیڈ ڈاکومنٹ کن کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ان ویریفائیڈ ہیں جب آپ لوگن کرتے ہیں آپ جا کے اپنے میرے لسک کو چیک کرتے ہیں میرے لسک کو چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ لوگوں کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ویریفائیڈ ہیں کچھ لوگوں کے ان ویریفائیڈ ہیں وہ کس طرح آپ نے ڈاکومنٹ کو ویریفائیڈ کروا سکتے ہیں کالج کے پرنسپل سے جا کے ملیں یا پھر آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کون کون بسکلی وہاں پہ ریزن بھی لکھی ہوئی ہے اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو بسکلی اسی لسٹ میں تھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ بسکلی وہاں پہ ریزن لکھی ہے کہ آپ کا آئیڈی کارڈ کا پروبلم ہے آپ کی پکچر کا مسئلہ ہے آپ کے ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے آپ کی جو بسکلی مارکس کا مسئلہ ہے یا کیا پروپلم ہے ریزن کیا ہے کچھ ایسی بھی پروپلم ہے کہ اگر آپ بائیوں گیا تو آپ نے کمیسٹی پر اپلائی کر دیا سٹیٹ کیا تو میک پر اپلائی کر دیا پاک سٹیڈی پڑھ گیا تو جگرافیہ پر اپلائی کر دیا کچھ اس طرح کی پروپلم بغیرہ بھی ہیں تو یہ بسیقلی کچھ ایشیوز بغیرہ ہیں ان چیزوں کو بھی مائن میں رکھیے گا اس وجہ سے بسیقلی ارلیونٹ سیلیکٹ آپ نے ارلیونٹ سیلیکٹ کیا اس وجہ سے بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ ان ویریفائیڈ لکھا آ رہا ہے یا اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ آپ نے اپنی ڈاکومنٹس وغیرہ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا یا کیا آپ نے اپنی طرف سے کر دیا لیکن وہ وہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے تو یہ بسیقلی جو ان ویریفائیڈ آ رہا ہے اپنی ڈاکومنٹس کو ویریفائیڈ کریں گے اپنی پورٹل کے اوپر جا کے وہاں پہ لوگن کر کے اپ ڈیٹ کریں گے اگر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تو کالیج کے پرنسپل سے بات کریں گے یا ڈی ڈیٹ ڈیٹ ڈیکٹر کالیج سے بات کریں گے یہ اپنی ڈاکومنٹس کو آپ نے کر لینا ہے آپ نے اپ ڈیٹ یہ ڈاکومنٹس میں جو ایشو آ رہا ہے یا اپنے سبجیکٹ بغیرہ سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس چیف کو دیکھ لیں گے اسی لیے unverified ڈاکومنٹس آ رہا ہے اس چیز کو آپ نے دیکھ رہا ہے انٹریو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ انٹریو جب دینے جائیں گے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے اپنے ریجنل ڈاکومنٹس تو آپ نے لازمی ساتھ لے کے جانے ہیں اس کے علاوہ انہی ڈاکومنٹس کی کوپی کروانے کے بعد اس کو اٹیسٹڈ کروانے کے بعد ایک فائل بنانے کے بعد اس کو آپ ریڈی کر لیں آج سی ریڈی کر لیں جو کہ آپ انٹریو والے دن لے کے جائیں گے اکیس سکتو پر دوزہ چوبیس منڈے کو یہ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انفرمیشنز آ وہ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک دو دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ اب پہلے بھی اس کے ہم نے انفرمیشنز دیتی لیکن پھر بھی کوئی ٹیکنیکل پروگلم آ سکتی ہے جیسے کہ میرے لیس لیٹ لگی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دوری تارٹ ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ irrelevant آپ نے یہ بتا دیا آپ کو میں نے اس کے علاوہ irrelevant ڈاکومنٹ مطلب کون کو اسے Original ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں گے سیٹ اٹیسٹ مطلب آپ سیٹ اٹیسٹ کروائیں گے اس کو اٹیسٹ کروائیں گے اور فائل بغارہ بغارہ بنا کے ساتھ لے جائیں گے یہ اوپنی ڈاکومنٹ اپنی انٹریو والے دن ساتھ لے کے جائیں گے ہاؤ چیک دی میرے لیسٹ اپنی میری لسٹ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں بسیگلی اس کے حوالے سے جو میری لسٹ ہے جو آپ نے جو پورٹل بنایا تھا وہاں پہ جا کے اپنی میری لسٹ یا اپنا اگری کےٹ وغیرہ اپنی مارکس وغیرہ چیک نہیں کریں گے کہ آپ کا نیم کہاں پہ آ رہا ہے بسیگلی اس کے لیے الگ پورٹل ہے سیٹی کی طرح سے الگ پورٹل ہے وہاں پہ اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے سیمپل اپنا کالج کو سیلیکٹ کرنا ہے سیٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے جینڈر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے سیمپل اس کا سلوشن ہے اگر آپ کو پھر بھی پروبلم آ رہی ہے تو اگر آپ کو بھول چکے ہیں کہ کالج آپ نے کون سے کون سے کالجز میں پانچ کالجز میں اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے سیمپل اپنا فیصلہ بار لکھ لیں گے یا ملتان لکھ لیں گے ویڈیو کی ڈسکریشن میں آپ کو ادر لنک ملے گا جو پورٹل ہے وہ والا لنک نہیں ہوگا جہاں پہ آپ لوگن کر رہے ہیں اور بار بار وہی لکھا رہا ہے آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ یہ والا نہیں ہے اس کے علاوہ ادر لنک ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکریشن میں آپ کو دے دوں گا اس کے علاوہ یہاں پہ دے سکتے ہیں کن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں دیکھیں جنہوں نے بیتری کلی آپ نے صحیح طرح ڈاکمنٹس اپلوڈ نہیں کیا یا ان کی جو انفرمیشن تھی وہ کریکٹ نہیں تھی یا ان کی ثرڈ وین تھی یا کوئی بھی انہوں نے ایڈ مطلب کی رائٹ ٹائم کی اوپر اپ ڈیٹ نہیں کی ڈاکمنٹس کو جو انہوں نے ٹائم دیا تھا جن کی اپلیکیشن مگارا جو ریجیکٹ ہو چکی ہیں ان کا جو میرے لیس میں نیم نہیں ہے تو اس لیے یہ چیزیں جن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہیں مطلب اپنی پورٹل جو اپلیکیشن ہے وہاں پہ ان کو پر اپ ڈیٹ نہیں کیا جو ٹائم تھا اسی حواجہ سے آپ کی جو اپلیکیشن جو ریجیکٹ ہو چکی ہیں اگر پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا تھا جو پروبلم وغیرہ ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیوریز ہیں اسی کالج میں جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا تھا ان کے پرنسپل سے ملیں گے یا ڈیپٹی ڈیٹر کالجز سے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح اپنی پروبلم وغیرہ کو سوال کر سکتے ہیں یہ بسیقلی کچھ ایسیو سے کچھ کیوریز تھیں آپ کے مائن میں کچھ پروبلم چل رہی تھی انٹریو کے حوالے سے یہاں پہ کچھ باتیں تھیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نے شیئر کی ہیں پھر بھی اگر آپ کے مائن میں کچھ پوششن ہے کچھ پیوریز وغیرہ ہے اس نمبر پہ کال وغیرہ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے چینل کو سبسکراب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دوستوں کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کریں all the best take care